بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محزیز ناظرین و سامحین آپ کی بین و آپ کی خدمت میں آپ کے فیوریٹ ناول کے ساتھ حاضر ہے ناول کا نام ہے دستک دل پہ اور اسے تحریر کیا ہے آجاد خان نے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج اس کی کس نمبر ساتھ یہ لنسٹ چائپین کافی ویسے بھی صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی اور پھر مجھے بنانی بھی تو نہیں آتی ہے نا مسائشہ یہ آپ کا گھر نہیں ہے اور نہ ہی میں آپ کا کوئی قزن ہوں جو آپ میرے ساتھ اس طرح سے فری ہو رہے ہیں مگر سر اس میں فری ہونے والی کیا بات ہے وہ کہ فائن اگر آپ کو چاہے نہیں پینی تو کوئی بات نہیں میں لے جاتی ہوں کہتے ساتھ ہی وہ اٹھ رہے اٹھا کر چلی گی اور زہیر جو اس کی جانے کے بعد چاہے پینے کا ارادہ رکھتا تھا اپنا سا موں لے کر رہ گیا لالے ہی لالے ہی لالے ہی جانی لالے ہی آپ کہاں آؤ بیٹا جی شاید گھر آکے پہلے سلام کرتے ہیں یا پھر بھول گئی ہو ساری تمیز خوبجانی اسلام علیکم میں نے آپ کو دیکھا نہیں ویسے بھی میں میں لالے ہی سے ملنے آئی ہوں وہ کہتے ہی سیڑھیاں چڑھ گئی ہوں دیکھا نہیں تمیز تو اسے چھوکر بھی نہیں گزری خانی بیگم نے کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھا رکھا ہے بات کرتی ہوں میں خان لالہ سے لالے ہی لالے ہی کیا ہو گیا لادو کیوں شور مچا رہی ہو اوفو لالے ہی پہلے جلدی سے مجھے کھانے کے لئے کچھ لا دیں بھوک سے جان نکر رہی ہے میری مائی ڈیرس سسٹر وہ کون سا ٹائم ہوتا ہے جب آپ کی بھوک سے جان نکلنے والی نہیں ہوتی ہم بیٹھوں میں لے کر آتی ہوں اور پھر سنتی ہوں تمہاری وہ سٹوری جو تمہاری بیٹھ میں درد کر رہی ہے اول لالے ہی یو ار سو سویٹ ای لف یو سو مچ ڈرامے باز اور پھر فرائز کی بریٹرے کی کھانے کے ساتھ ساتھ وہ اسے اپنے کارنامے بتا رہی تھی اور صدرہ ہنس ہنس کر پاگل ہو رہی تھی صدر جاؤ لڑکی وہ سچ میں کسی دن تمہاری پٹائی کر دے گا اہمیں پٹائی کر دے گا جیسے لالہی میں دیکھ رہی ہوں آپ دن بدن نکرتی جا رہی ہیں بات کیا ہے کچھ بھی تو نہیں کچھ تو بات ہے اب آپ مجھ سے باتیں چھپانے لگی ہیں اوکے بتا رہی ہوں ڈرامے باز جلدی سے بتائیں آئیشہ بے تابی سے بولی کھان کے پیرنٹس ڈیٹ فائنل کر گئی ہیں نکسٹ منت رخصتی کرانا چاہ رہے ہیں صدرہ شرماتے ہوئے بولی اس کی چہرے کے دنک رنگ آئیشہ کو مبود کر رہے تھے لالہی آئیم سو ہیپی فار یو اور اب میں چاہتی ہوں کہ کوئی تمہیں بھی بیعہ کر لے جائے ہا 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 لالہی پھر تمہیں یہ کہوں گی کہ ہم جس کی نصیب میں ہیں اسے ٹینشن مبارک ایک منٹ ایک منٹ لالہی آپ دونوں کی شادی میں میرا کیا ہوگا کیا مطلب کیا ہوگا مطلب میں آپ کی طرف سے ہوں گئی یا لالہ کی طرف سے آئیشہ سوچتے ہوئے بولی ابھی تم مجھ سے مار کھا لوگی تم نے میرے سائیڈ ہی رہنا ہے اچھا نا اوکے جی آپ کا حکم سر آنکھوں پہ او ایم جی مجھے آج ماما کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانا تھا تو میں تو بالکلی بول گئی اوکے ٹا ٹا لالہی آئی ہیو ٹو گو وہ جلدی جلدی سیڑھیاں اترتی چلی گئی بندریہ کہیں کی اللہ پاک ہمیشہ اس کو ہنستہ مسکراتا رکھنا صدرہ دل سے اس کے لئے دعا کو ہوتی مام مام آپ کہاں ہیں ڈاکٹر سے اپائنمنٹ ہے نا آج جی بالکل اپائنمنٹ تھا اور شکر ہے مجھے آپ سے اس لحب روائی کی یومی تھی ورنہ تو آپ کے برو سے بالکل نہیں رہا جا سکتا ڈیڑ میں لالہی سے ملنے گئی تھی جی جی جائیے بالکل آپ اور سیر سپاٹو سے منع ہی کب کیا گیا ہے ارتضا خان بیٹے کی چاہ میں اتنے اندھے ہو گئے تھے کہ وہ بھول گئے تھے کہ آئیشہ ان کی بیٹی ہے وہ اس بات پر شکری ادا کر لیتے کہ اللہ نے ان کی گودھ خالی نہیں رکھی مگر یہ بات ارتضا خان کو کون سمجھاتا اس پہ تنس کے تیر برسا کر وہ جا چکے تھے اور وہ کتنی دیر ان کی باتوں کے یہ زیرے اثر رہی تھی خود کو کمپوز کرتی وہ خزرہ کے کمرے کی جانب بڑھ گئی اپنے دکھ بلا کر اب وہ ان کے ساتھ وقت گزار رہی تھی پورے دن کی ریکورٹ دینا اس کی بچپن کی عادت تھی خزرہ آئیشہ کے لیے اس کی ماں دوست امراض سب کچھ تھی مس آئیشہ کل سوزر لینڈ والی پارٹی پاکستان آ رہی ہے کل آپ نے انہیں رسیب کرنا ہے اور آٹل کی بوکنگ وغیرہ بھی دیکھ لیجئے ایک بات اور ان کے ساتھ وہ بی ایویر مت رکھی گا جو آپ میرے ساتھ رکھ رہی ہیں یا پھر زرکون شاہ کے ساتھ زرکون شاہ کے تانے تو شاید جی مرتے دم تک دیتے رہیں گے پتہ نہیں کیا جادو کر رکھا ہے اس بول ڈائن نے وہ موں بنائے سوچ رہی تھی کہ زیر خان نے اس کی سوچوں کا تسلسل توڑا مسائشہ آپ کا دھیان کدھر ہے آپ نے سنا میں نے کیا کہا وہ نصم جی سے اسے دیکھ رہی تھی زیر سر پیٹ کر رہے گیا میں نے کہا کہ کائنڈ لی کل انسانوں والا حلیہ بنا کر جائیے گا کیا مطلب میں آپ کو انسان نہیں لگتی آشا کو تو صدمائی لگ گیا تھا انسان تو لگتی ہے مگر پروفیشنل نہیں آپ کی ڈریسنگ پروفیشنل نہیں ہے آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ یونیورسٹی اور آفس کی ڈریسنگ میں فرق ہوتا ہے یہ ٹیکسٹائل کمپنی ہیں ملک کے بہترین ڈیزائنرز کمپنی میں موجود ہیں اور ایم ڈی کی سیکٹری کو ڈریسنگ سینس ہی نہیں ہیں ہم وہ ڈیزائنرز میرے لیے ڈریس ڈیزائن نہیں کرتے وہ آپ انہیں پیمٹ کر دیجئے ویسے بھی کمپنی کے کارڈ پر شاپن تو آپ کری چکی ہیں مطلب وہ اتنا بھی بخبر نہیں تھا مگر وہ آئیشہ کیا جب وہ شرمندہ ہو جائے ڈیٹائی سے بولی ہاں تو آپ نے مجھے فائر کر دیا تھا اور میرا ایک ہفتہ تو ضائع ہو جاتا نا اس لیے میں نے اپنی سیلری وہاں سے لے لی ڈیٹائی کی حد تھی آئندہ ایسی حرکت میں برداشت نہیں کروں گا ابھی تو جائیں اور ہوتل کی بوکنگ کرائیں اور کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے سمجھے جی سر میں بہت اچھی طرح سمجھ گئی ہوں اللہ خیر ہی کرے آخر جب مجھے سمجھتے کیا ہیں انڈائریکٹلی وہ مجھے نانسیس سمجھتے ہیں بس آئشہ اس سڑو مسٹر پرفیکٹ کی بولتی بند کروا دی شاہ باش تم شیر نہیں ہو اس بندر کو موزہ چکھا دو جیس جیس اب مجھے بیٹر فیل ہو رہا ہے فون اٹھا کر پہلے اپنے لیے سنیکس آرڈر کیے اس کے بعد ہوتل کی بوکنگ کروائی کالیسے اور ائرپورٹ بھی جانا تھا فیلال وہ کھانے پہ فوکس کر رہی تھی اگلے دن وہ فورنرز کو ریسیب کر کے ہوتل بھی ڈراب کرائی تھی اپنی طرف سے وہ کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی کال خان گروپ آف انڈرسٹریز کی کلیکشن کا پرموشن شو ہونا تھا ملک کے بڑے بڑے سپانسرز نے آنا تھا آئشہ کی دونے لگی ہوئی تھی وہ کوئی کمی نہیں رکھنا چاہتی تھی اس لیے سب کچھ اپنی نگرانی میں کروا رہی تھی سب کچھ سیٹ تھا وہ مطمئن تھی اور زہر بھی اس کے کام سے خوش تھا وہ جتنی بھی شرارتی تھی مگر کام کو لے کر بہت ذمہ دار تھی یہی بجا تھی کہ وہ اب تک ٹکی ہوئی تھی اور جی مقام حیرت تھا سب کے لیے کہ ایم ڈی کی سیکٹری کو دو مہینے ہو چکے تھے شو شروع ہونے والا تھا سب ٹھیک تھا مگر کچھ ٹھیک نہیں تھا تو وہ تھی شو سٹوپر کے غیر موجود شو سٹوپر ایک مایا ناز ایکٹریس تھی اور انڈ تائم پر اس نے شو سے انکار کر دیا تھا زہر خان کا غصہ اروج پہ تھا اور اس غصے کی زد میں سب سے زیادہ آئی تھی سب اس کی ذمہ تھا اور اتنی بڑی پروبلم بن گئی تھی زہر خان کو سٹیج پر بلایا گیا اس نے شو کا آغاز کرنا تھا سو وہ غصے سے چلا گیا ایک ایک کر کے سب ہی موڈلز آ رہی تھی زہر بے توجہی سے سب دیکھ رہا تھا اسے آج کا ایونٹ برباد ہوتا نظر آ رہا تھا وہ میڈیا کے سوالات کے لئے خود کو تیار کر رہا تھا لیڈیز اینڈ جنٹل مین پلیز ویلکم شو سٹاپر آف دس گلیمیٹس ایوننگ تالیوں کا شور اٹھا تھا زہر خان نے آنکھیں بند کر دی تھی جب میزک سٹارٹ ہو گیا اور لوگوں کی تالیاں گھنچتی رہیں تو اس نے اپنے آنکھیں کھولی جس چہرے کو وہ مر کر بھی وہاں تصور نہیں کر سکتا تھا وہ چہرہ اس وقت سٹیج پر تھا آئیشہ شو سٹاپر کے ڈریس میں ایونڈ کو چار چان لگا رہی تھی اس کا شو سپر ہٹ گیا تھا آئیشہ نے اس کی ساخ پر آنچ نہیں آنے دی تھی ان لمحات نے زہر خان کو آئیشہ خان کا کرزدار کر دیا تھا زہر خان مبوت ہوا تھا یا نہیں لیکن وہ مقروض ضرور ہو گیا تھا وہ یپ ٹو کسی ریمپ پر واک کرتا دیکھ رہا تھا کہ وہ واپس گئی اور سبھی مارڈلز آنا شروع ہوئی اسے خبر تک نہ ہوئی خوش تو تب آیا جب سٹیج پر اس کا نام پکارا گیا خود کو کمپوز کرتا وہ سٹیج کی طرف بڑھ گیا شو سٹاپر کے ساتھ کھڑا وہ اپنی کلیکشن مطارف کروا رہا تھا اور سب اس جوڑی کو دیکھ رہے تھے شو کو بھولے وہ اسے حقیقت تصور کر رہے تھے وہ لگی اتنے خوبصورت رہے تھے کہ حساب نہیں وہ سٹیج سے نیچے آیا تو سبھی اس نئی مارڈل کے بارے میں جاننے کیلئے بے چین تھے اسے زیر خان نے مطارف کروایا تھا اور اس قدر شاندار انداز میں مطارف کروایا تھا کہ سبھی حیران تھے اور اس کے بارے میں جاننے کے لئے پور تجسس وہ میڈیا والوں سے ایکسکیوز کرتا باہر نکل گیا اس وقت وہ سکون چاہتا تھا میڈیا سے وہ ہمیشہ ہی بچنے کی کوشش کرتا تھا اس لئے کسی نے اس کے جانے کا اتنا نوٹس نہیں لیا عائشہ خود بھی اس وقت کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی سو بیک ڈور سے وہ بھی گھر جا چکی تھی زیر سونے کے لئے لیٹا تو وہ منظر اس کے سامنے آ گیا ریم پر شام سے چلتی وہ مغلیہ دور کی شہزادی لگ رہی تھی اگر جو ہوتی تم کوئی مغل شہزادی تمہارے واسطے کئی جنگیں ہوتی یہ نہیں تھا کہ زیر خان آشیہ کے حسن سے مبوت ہوا تھا حسن اس کے لئے کوئی بڑی بات نہیں تھی وجہ کچھ اور تھی آشیہ نے اس کی ساکھ بچائی تھی وہ اس کا شکر گزار تھا وہ اس پہ اپنا غصہ نکال آیا تھا مگر وہ اس کے کام سے واقف تھا وہ قصوروار کو بخشنے والا نہیں تھا جس نے اس کی ساکھ بگاڑنے میں کوئی قصر نہ چھوڑی تھی اگلی صبح وہ اس ایکٹریس کے گھر پر موجود تھا آپ مسٹر زیر خان کیوں آپ مجھے دیکھ کر اتنا شاپ کیوں ہیں میں تو آپ کو کانگریٹس کرنے آیا تھا کل رات آپ کی وجہ سے میرا سپر ہٹ ہوا رہلی مجھے آپ کی قابلیت کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا وہ پرسکون سا بیٹھا اس ایکٹریس کا دل ہلا رہا تھا تمہیں سنایا کیا سزا تجویز کی جائے آپ کے لیے دیکھئے اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا مجھے زرکون شاہ اور وہ زرکون شاہ کا نام سرکر چونک پڑا تھا زرکون نے اپنی ریجیکشن کا بدلہ اس طرح سے لیا تھا وہ آفس آیا کل کے شو کی پکس اسے محصول ہوئی مگر اس کا موڈ اتنا خراب تھا کہ اس نے دیکھنا بھی گوارہ نہ کیا ہاں البتہ اس نے بل بورٹ پر آشا کی پکچر لگانے سے منع کیا تھا وہ اس کی ایمپلائی تھی کوئی موڈل نہیں وہ اس کا تماشا نہیں بنا سکتا تھا اس نے عارف کو کال ملائی اور آشا کو بھیجنے کا کہا مگر وہ آشا ہی کیا جو زہیر خان کو چین لینے دی آشا اب تک آفس نہیں آئی تھی وہ دن کبھی نہیں آسکتا تھا جب میس آشا ٹائم پہ آفس پہنچائیں زہیر نے اس کی سی وی مگوائی اور اس کا نمبر ڈائل کیا ہیلو آشا کی نیند میں ڈوبی آواز آئی میس آشا کیا آپ بھول گئی ہیں کہ آپ نے آفس آنا ہے اگر نیندیں پوری ہو گئی ہوں تو آفس تشریف لے آئیں پھرے تو آشا کو نیند میں کچھ سمجھ ہی نہ آیا اور جب آیا تو اس کی نیند فوراں ہی اڑنچو ہو گئی وہ باس میں ابھی آئی بس آدھے گھنٹے میں وہ فوراں بستر سے اٹھی آدھا گھنٹہ نہیں دس منٹ میں پہنچائیں مگر سار اس کی سنے بغیر زہیر کال کاٹ چکا تھا اوف یہ بندہ کبھی صدر نہیں سکتا وہ جلدی جلدی تیار ہونے چل دی اور اس جلدی میں بھی اس نے ایک گھنٹہ لگایا ڈیرھ گھنٹے بعد وہ آفس پہنچی میس آشا ایم ڈی نے آپ کو اپنے کیبن میں بلائے یا سار آپ مجھے بلارے تھے دماغے سے دروازہ کھولتی وہ اندر داہل ہوئے اجازت لینے کی اور دروازہ نہ کرنے کی تمیز اس سے کبھی نہیں آنے والی تھی میس آشا باہر جائیں اور دروازہ نہ کر کے اجازت لے کر اندر آئیں مگر سر میں اندر آ چکی ہوں میں نے جو کہا آپ وہ کریں زہیر خان ضبط کر رہا تھا مگر وہ اس سے غصہ دلائے جا رہی اس کی بلا سے زہیر خان بشک ضبط کرتے کرتے زینی دوازن کھو بیٹے آئیشہ نے نہیں صدرنا تھا میس آئیشہ اب کہ اس نے غصے سے کہا تو وہ چلی گئی دروازہ نہ کرنے کی وجہ اس نے دروازہ پیٹ ڈالا می آئی کامن سر نو دوبارہ نہ کریں اس بار پھر وہ پورا آتھ رکھ کر دروازہ بجا رہی تھی می آئی کامن سر میس آئیشہ آپ کو نہ کرنا نہیں آتا کیا وہ غصے سے اٹھا اور اس کے ساتھ کھڑے ہو کر نہ کرنے لگا دروازہ ایسے نہ کرتے ہیں اونگلی کی بیک سائیڈ کو ذرا سا اٹھا کر ناک کرتے وہ بتا کر اندر گیا اوف شے بندہ آپ کیا فر پڑتا ہے کہ دروازہ اونگلی سے ناک کرو یہ ہاتھ سے مگر نہیں اس آدمی نے مجھے تنگ کرنا ہوتا ہے بس میس آئیشہ اس کی آواز پہ آئیشہ نے گیری سانس لی اور اس پر تمیز سے دروازہ کھٹ کھٹ آیا می آئی کامن سر ذرا سا جان کر پوچھا گرڈ کامن اپنی کامیابی پہ خوش ہوتے اس نے اجازت تھی مگر آئیشہ نے دماغے سے دروازہ کھول کر اس کی ساری محنت پر پانی پیار دیا یہ تو پکا تھا کہ آئیشہ تمیز کبھی نہیں سیکھ سکتی اندر آتے ہی بولی سار آپ دور بیل لگا دیں انگلی سے ناک کر کے تو میری انگلیاں درد کرنے لگیں وہ جو اسے دروازہ اس طرح کھولنے پر ڈانٹنے والا تھا اس کی بیل والی بات پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا آئیشہ پانچ سال کی وہ بدتمیز اور جائل بچی تھی جسے ایک ہی چیز سکھانے کافی نہیں تھی جسے ہر چیز ہاتھ پکڑ کر سکھانی پڑتی جس آئیشہ آپ جائیں اور کام کریں وہ ایران ہو کر اپنے ڈسک پہ آگئی عجیب آدمی یہ مجھے یہ سکھانے کے لیے بولایا تھا کہ دور کیسے ناک کرتے ہیں پھر بولایا تو اس نے اس لیے تھا کہ آئیشہ اتنی لیٹ آئی تھی مگر آئیشہ نے اس کا دماغ خراب کر دیا وہ بالکل بول گیا کہ اس نے اسے کیوں بولایا تھا پورا سٹاف جو آئیشہ کی درگت کا سوچ رہا تھا ایسا کچھ نہ ہونے پر دل محسوس کر کے رہ گیا آئیشہ کی کسی سے نہیں بنتی تھی اس نے ہر ایک کوئی زج کر رکھا تھا ممہ جانی ممہ جانی آپ کہاں ہیں کیا ہو گیا زری کیوں گلہ پھار رہی ہو تمہارے خان لالا جتنا دیما بولتے ہیں تم اتنا ہی چیختی ہو خان بیگم اس کے پاس آتے ہوئے بولی اچھا نہ ادھر بیٹھیں تو سی ہاں جی بیٹھ کے یا بتاؤ کیا ہوا خان لالا کی خانی بیگم وہ میکزین سامنے کرتے ہوئے بولی دیکھیں کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں نا وہ ان دونوں کی ایک اٹھی پیک تھی اور سچ میں دونوں بہت پیارے لگ رہے تھے بس مجھے نہیں پتا ممہ جانی مجھے یہی بابی چاہیے دیکھیں لالا کی ساتھ کتنی پیاری لگ رہی ہے زرش بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے بولی زرش وہ موڈل ہے تم نے دیکھا نہیں وہ اس کے ایونٹ کی شو سٹاپر ہے ممہ جانی مگر تم جانتی تو ہو نا اپنے ہان لالا کو تو اس بات کو ختم کر دو تمہارے بابا جان بلا رہے ہیں میں ان کی بات سن لو خان بیگم مٹ کر چڑے گئیں جبکہ زرش میکزین خود سے لگائے بستر پہ گر گئی پلیز پلیز اللہ جی خان لالا کے ان پر دل آ جائے اور وہ انہی سے ہی شادی کریں کتنی پیاری بابی ہوں گی میری زرش سپنوں کی دنیا میں کھو گئی اسے فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ موڈل ہے یا کچھ اور وہ تو بس اسے اپنے خان لالا کے ساتھ دیکھنا چاہتی تھی ارتضاء سارج یہ خان گروپ آف انڈسٹریز کا فیشن میکزین ہے آپ ان کی کلیکشن دیکھ لیں ان کے ساتھ ٹیل کرنا اچھا رہے گا ارتضاء خان کا سیکٹری ان کو میکزین دے گیا وہ دیکھ رہے تھے کہ اچانک جس تصویر پر ان کی نظر پڑی انہیں اپنی آنکھوں پر شبہ ہوا تھا کتنی بار وہ اس تصویر کو دیکھتے رہے تھے وہ اس کمپنی کے ایم ڈی اور کل رات کے ایونٹ کی شو سٹاپر کی تصویر تھی ان کی غیرت کو للکار تھی یہ تصویر ان کا خون کھول رہا تھا آئیشہ کو دیکھ کر ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آئیشہ کو قطر کر ڈالتے دوسروں کا تماشا دیکھنا آسان ہوتا ہے مگر اپنے گھر کی عورتوں کا تماشا دیکھتے ہی خون کھولنے لگتا ہے ان کا قتل کرنے کا دل چاہتا ہے تصویر خان غصے میں گھر پہنچے کچھ دیر میں کھکو بھی ویت فیملی وہاں پہنچ چکی تھی اور بار بار کچھ نہ کچھ بول کر ان کی غصے کو ہوا دے رہی اس سارے معاملے میں جو دل سے پریشان تھا وہ خزرہ اور صدرہ تھی کتنی دعائیں انہوں نے کار ڈالی تھی جیسے جیسے آئیشہ کے گھر آنے کا وقت قریب آ رہا تھا ان کی دل کی دڑکن تیز ہو دی جا رہی تھی صدرہ کو سکندر کی کال آئی وہ صبح میگزین دیکھ چکا تھا مگر کسی نے بھی آئیشہ کو کچھ بھی کہنے سے گریز کیا تھا ویسے بھی اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی مگر ابھی وہ صدرہ کو ٹی وی آن کرنے کا کہہ رہا تھا صدرہ نے درتے درتے ٹی وی آن کیا اور شو بزنس میوس لگا دی جہاں اپنے جلوے بکھیرتا زہیر خان پریس کانفرنس کر رہا تھا جس میں اس نے ذرکون اور انعیہ کی لابروائی اور ان کی وجہ سے اپنے ایونٹ کو پہنچتا نقصان کا بتایا تھا ان دونوں کا کیریئر تو سمجھو ختم تھا کیونکہ زہیر خان کا کہا پتھر پر لکیر تھا اس کے بعد وہ آئیشہ خان کا شکر گزار ہوا تھا جس نے اس کے ایونٹ بچایا تھا اور ساتھ ہی اس نے اس بات کی تبدید کی تھی کہ وہ کوئی موڈل نہیں ہے انگامی صورت کے پیش نیزر اٹھایا گیا ایک قدم تھا وہ اس کے آفس کی ایمپلائی تھی تب ہی بل بورڈز پر اس کی تصفیر لگانے سے منہ کیا گیا تھا ساتھ ہی اس نے میڈیا کو بھی جاڑ پلائی تھی جس نے اس سے پوچھے بغیر وہ تصفیریں چھاپی تھی ایک بورڈ تھا جو ان کے سر سے ہٹا تھا سکون کی سانس خارج کی تھی جہاں پہلے آئیشہ کے لیے ڈر تھا اب اس کے لیے فخر تھا ارتضاء خان اپنے کمرے میں چلے گئے تھے جبکہ پھوپو مو بنا کر رہ گئی تھی ان کی سوچ کے برقص جو صورتحال ہو گئی تھی ذری بیٹھی نیوز دیکھ رہی تھی اور اپنے خان لالا کو اج پہلی مرتبہ کسی کے لیے بولتا دیکھ رہی تھی اس کی دعا قبول ہوئی تھی یا کچھ اور تھا جو بھی تھا وہ خوش تھی بے اندہ پھر ماما جانی اب آپ کیا کہیں گی آشہ خان تو مادل نہیں ہیں تو اب تو آپ مان جائیں گی نا اوفو زری ہر وقت ہوا کے گوڑے پہ رہتی ہو تمہارے خان لالا سے پوچھتی ہوں میں مگر ابھی نہیں یہ بات پرانی ہو جانے دو ورنہ میڈیا کا ابھی تو پتہ ہے نا خان نے ان کو بھی جار دیا تو اپنی پوزیشن بہتر بنانے کے لیے وہ کوئی ایشو تو نہیں بنائیں گے نا اوکے ماما جانی مگر مجھے یہی بابی چاہیے سوچ لو زری اگر یہ شیرنی کے بجائے چھوٹی سی ڈری سیمی سی بکری ہوئی تو وہ اسے چھیڑ رہی تھی اور وہ فکر مند ہو گئی تھی پھر مسکراتے ہوئے بولی اب یہ تو ان کے آفس سے ہی پتہ چلے گا کہ یہ بکری ہے یا شیرنی تو تم خان کے آفس جاؤگی نہیں ان کے آفس میں میری ایک کالج فرنڈ جوب کرتی ہے اگر اب تک لالا نے اسے فائر نہ کیا ہو تو وہ ہستے ہوئے بولی آشا گھر آئی تو صدرہ کو دیکھ کر خوش ہوگی آہ 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 تو بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں بڑے لوگوں کی بچی آؤ میرے ساتھ صدرہ اسے اس کے کمرے کی طرف دکھیلتی ہوئی بولی کیا ہو گیا لالی پہلے چلو تو سی اچھا جا رہی ہے مام پلیز میرے لیے کچھ کھانے کو لے آئیں اف لڑکی تمہارا پیٹے یا عمرو حیار کی زنبیل جو کبھی برتی نہیں ہاں ہاں آپ جیلس ہوا کریں بس اور سیانے کہتے ہیں اگر آپ کو کوئی کھاتے ہوئے نہیں دیکھتا تو آپ کی کیلوریز کبھی نہیں بڑھتی یہ سیانی تم ہی ہو سکتی ہو اف کورس اچھا آپ بتائیں کیا ہوا ہونے والا تھا مگر ٹویسٹ آگیا اور بچت ہوگی مگر ہوا کیا اوہو پہلے سن لو صدرہ نے اسے ساری کہانی بتائی تمہیں اپنے باس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جس نے تمہیں بچا لیا اور تم کہاں کھو گئی ہو خوش نہیں لالی کتنی عجیب بات ہے نا ڈیڈ مجھے بیٹی نہیں مانتے اور آج ان کی غیرت جا گئی کیا بیٹیوں کو جینے کا کوئی اکمہ ہے وہ اداس ہو گئی تھی لادو ان کے لئے اداس نہیں ہوتے جو آپ سے خوش نہیں ان کے لئے خوش رو جو تمہیں پیار کرتے ہیں ٹینکس لالی چلے پیزا کھانے چلتے ہیں پیٹو گھر پہ بیٹھو اور لالی جب آپ گھر پر موجود ہیں تو باہر کون جائے چلیں جلدی سے مجھے پیزا بنا دیں اور ہاں آج آپ نے میرے پاس رہنا ہے اوکے اوکے مگر ابھی کھانا لگ گیا چلو کھانا کھاؤ صدرہ کو عائشہ نے روک لیا تھا اور اب وہ ایک بجے تک گپے لگاتی رہی تھی چلیں نالالی اب تو مجھے پیزا بنا دینا ویسے بھی آپ سے اچھا پیزا کوئی نہیں بناتا مسکے لگایا کرو بس تم صدرہ اس کیلئے پیزا پر کر رہی تھی اور عائشہ شیرف پر بیٹھی اس کا دماغ چاٹ رہی تھی لارڈو تم بھی کچھ بنانا سیکھ لو رہنے دے لالی مجھے سیکھ کر کیا کرنا ہے کم از کم کافی بنانا ہی سیکھ لو ارے لالی کافی مجھے پسند ہی نہیں کافی سے زیادہ ہے پتہ ہے ایک دن کیا ہوا وہ اسے کافی والا قصہ سنا رہی تھی اور صدرہ کا ہنس ہنس کر برا حال تھا لارڈو تمہارا کوئی حال نہیں تم نے اپنی باس کو وہ بری سے کافی دو بار پلائی ہاں تو کیا ہو گیا آپ کو پتہ ہے آج مجھے سکھا رہے تھے کہ دروازہ کیسے ناک کرتے ہیں ہون جیسے کہ مجھے کچھ نہیں پتا ہا 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 ویسے لالڈو دور ناک کرنا تمہیں سچ میں نہیں آتا بیچارہ تمہارا باس اب ایسا بھی کوئی بیچارہ نہیں ہے عائشہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ اس نے زہیر خان کا جینا آرام کیا ہوئی عائشہ مجھے یہ فائل آدھے گھنٹے میں تیار چاہیے ویسے چاہیے تو اسے ایک گھنٹے میں تھی مگر وہ جانتا تھا کہ اگر ایک گھنٹہ کہا تو وہ دو گھنٹے لگائی یا ہو سکتا ہے سارا دن لگا دے وہ ڈیلی نہیں تھی بس زہیر خان کو تنگ کرنے کے لیے جان بوجھ کر دیر کرتی تھی مگر زہیر خان بھی کوئی بچہ نہیں تھا وہ اس سے شارڈ نوٹس پہ کام کرواتا تھا اور ٹائم پہ اسے مل جاتا تھا ایسا تب ہی ہوتا تھا جب اتنا ضروری کام نہیں ہوتا تھا ورنہ وہ ضروری کام وقت سے پہلے ختم کر دیتی ایک گھنٹے بعد وہ اس کے ڈیس پہ گیا تو وہ اپنے مقصود سٹائل میں بیٹھی چیئر پہ جور رہی میں سائشہ فائل کمپلیٹ ہو گئی اوفو سر بندہ آرام سے بولتا ہے کسی دن آپ مجھے ہارٹ اٹیک دلوائیں گے آپ کی چھاپا مارنے والی عادت سے میں بہت تنگ ہو اور زہیر خان ابروش کائے کھڑا تھا سیریسلی آشہ خان کو بھی آٹ اٹیک ہو سکتا ہے جو تو دوسروں کو آٹیک دلواتی ہے فائل کمپلیٹ ہوئی یسر ہو گئی ہے آدھا گھنٹہ پہلے روانی سے بولتی وہ سچ بول گئی فوراں زبان داتوں تلے دبائی اور وہ مٹھیاں بینچ کر رہ گیا فائل کانفرنس روم میں لائیں سٹاف میٹنگیں پانچ منٹ میں وہ کہتا چل دیا میٹنگ میں وہ سٹاف کو نئے پروجیکٹ کے بارے میں بتا رہا نیو ڈیزائن پبلک ڈیمانڈ فیشن ہر چیز کو نائت باریکی سے وہ ڈسکس کر رہا تھا زہیر خان کے سب سے اچھی بات یہ تھی کہ اس نے ہر کام میں اپنے سٹاف کو شامل رکھا تھا ان کے آئیڈیاز لینا اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھانا یہی وجہ تھی کہ وہ آج کمیابی کے جنڈے گھاڑ رہا تھا جی تو مس آہشہ کیا وہ وقت کبھی آ سکتا ہے جب آپ سو در جائیں سر میں سودری ہوئی ہوں وہ سزماتی قفیت میں بولی اوہ اچھا آج جو آپ نے کیا وہ کیا تھا وہ کیا تھا اس کا اشارہ فائل کی طرف تھا سر میں نے سوچا جب آپ کو چاہیے ہوگی تک دوں گی آئیشہ اور شرمندہ ہو جائے how is it possible وہ صرف سوچ کر ہی رہ گیا زہیر خان کی میٹنگ تھی وہ میٹنگ سے واپس آیا تو آئیشہ ڈسک پر پاؤنڈ رکھی ببل جباتیس کی پریس کانفرنس دیکھ رہی تھی جتنا وہ لالے سے سن چکی تھی وہ دیکھنا چاہتی تھی آج دو دن بعد موقع ملا تو دیکھ لی وہ اس پہ گم تھی کہ زہیر خان کھنکارا آئیشہ کافی بجوائیے اوکے سر وہ کافی کا آرڈر کر کے باقی کی دیکھنے لگی کافی رکھی جا چکی تھی مگر آئیشہ تاب اٹھی جب کانفرنس ختم ہوئی کافی تھنڈی ہو چکی تھی مگر اس کی بلا سے وہ لے گئی سر کافی آئیشہ ڈوک نوک کرتے ہیں وہ چڑھ کر بولا سر اس چیئر میں کافی تھنڈی ہو جاتی آئیشہ کے پاس سارے جواب تھے اسے گورتا ہوا وہ کافی کا گونٹ لینے لگا مگر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا کافی تھنڈی اور بدزائکہ ہو چکی وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہے گیا یقیناً اس کی جگہ کوئی اورت ہوتی تو دھاڑے مار کر رہا ہوتی آئیشہ آپ کیوں ہیں ایسی وہ پھٹی تو پڑا تھا سر میں جانتی ہوں کہ میں اچھی ہوں اب آپ اتنی بھی تحریف نہ کریں اور ہاں موسٹ ویلکم سر اس پریس کانفرنس کے لیے ویلکم کیوں کیا حالت تھی اس وقت زیر خان کی مگر آئیشہ کی بلا سے کچھ بھی ہو وہ سر اس تن میں نے آپ کا ایونٹ بچایا تو آپ نے شکریہ کے طور پر مجھے میرے گھر والوں سے بچا لیا تو اس لیے موسٹ ویلکم میں نے آپ کا تھینکس ایکسیپٹ کر لیا اور پھر واقعی شکریہ تو بنتا تھا میں نے آپ کا کرونوں کا نقصان ہونے سے بجایا تھا اس کی شکرگزار ہونے کے بجائے وہ اس پر اپنا احسان جتا رہی تھی اور اسی موڑ پر ہم آپ کو ہنستہ مسکراتہ چھوڑ کر آپ سے رکھ سر چائیں گے ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کر دیجئے گا چینل پر نہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اپنا ڈیر سارا خیار رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت نیکس ویڈیو تک اللہ نگبان